موسیقی 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 گا تو جی دوستو ابھی ہم لوگ کریم آباد سے نیچے کر اکرم ہائی وے پہ اتر چکے ہیں اور یہاں سے تقریباً انتاباد لے کا راستہ جو بندہ ہے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر کا بندہ ہے جو آپ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کو کور کر جاتے ہو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ پاکستان کا سب سے مجھے خوبصورت روڈ یہ لگتا ہے یہاں کے نظارے اس روڈ کے مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا روڈ ہے جو چینہ کی مدد سے پاکستان نے بنایا تھا اس کو اور یہی روڈ سیدھا یہاں سے انجراب ٹاپ ڈینی چینہ بارڈر تک چلا جاتا ہے اور ادھر انہوں نے پہاڑوں کے بیچ میں سے بہت ہی ضبرت قسم کی ٹرنلز کو نکال دیا ہوا تھا تاکہ یہاں کا جو موسٹ ٹیفیکل ٹرنس لینڈنگ ایریہ ہے اس پہ قبو پایا جا سکے تو جی دوستو فرس ٹو ٹرنلز کو قراش کرنے کے بعد اتاباد لے گیہاں سے سٹارڈ ہو جاتی ہے اور اس کا نظارہ یہاں پہ کچھ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیں یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہوگا تھوڑے سے نون شارڈز کو اور ادھر میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی ڈرون ویوز یا ایریل شارڈ لینے ہیں تو آپ کو یہاں کے لوکل ڈی سی صاحب سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے ادھر وائز آپ کو یہاں پہ ڈرون لڑانے کی پرمیشن نہیں ہے تو چلیں ابھی چلتے ہیں جیل کے اس پائن کی طرف جو کرو نے ٹوریس کے لیے بنایا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہوں گے اس لیگ کے ہسٹری کے بارے میں پر جو دوست میرے نہیں جانتے میں لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر چار جنرلی دوہزار دس کو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا ایک بہت بڑی لینڈ سی لینڈنگ ہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ لیگ بھی وجود میں آئی تھی اور اس سے پہلے مہتابات لیگ تورزار ایٹین میں جانے کے تین سر پہلے آیا تھا اور آج تھی ٹونٹی سیون اگست ٹونٹی ٹونٹی ون اور یہاں پر بہت کچھ چینج ہو چکا تھا اور اگر آپ ہنزہ آتابات لیک پر آؤ اور جٹ سکی کے مزے نہ لو تو پھر آپ کے پیسے تھوڑی پھولے ہوتے ہیں تو ابھی میں بس اسی کام کے لیے جا رہا تھا اور یہاں پہ یہ دو قسم کی جٹ سکی ہیں ایک تھوڑی نارمال والی اس کی اتنی را سپیڈ نہیں ہے اور ایک جو میں نے لے لگا تھا اس کی تھوڑی سپیڈ زیادہ ہے اور اس کے یہ پانچ منٹ کے ایک ہزار پہ چارج کرتے ہیں اور میں نے تو یہاں پہ یہی سوچا تھا کہ جیسے دوسری ڈیفرنٹ کنڈیز میں ہوتا ہے کہ آپ کو سائن کروا کے وہ اکیلے کو جانے دیتے ہیں پر میں شاید یہ بھول چکا تھا کہ یہ پاکستان ہے آپ کو یہاں پہ تو ایک باڈی کارت ساتھ لے کی جانا پڑے گا اس کے علاوہ تو آپ رائیڈ نہیں کر سکتے ہو پھر تو چلے میں ابھی اس رائیڈ کے یہاں پہ مزے لیتا ہوں تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ میری رائیڈ کیسی لگی مجھے آپ کی کمنٹ کا انجزہ رہے گا مجھے آپ کی کمنٹ کا انجزہ رہے گا مجھے آپ کی کمنٹ کا انجزہ رہے گا مجھے آپ کی کمنٹ کا انجزہ رہا ہے 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 ہمیں گہرہ ہے سر؟ ہاں سی راہ آج میں دباو مانگو آج میں دباو مانگو آج میں دباو مانگو آج میں دباو مانگو تو پانچ منٹ رائٹس کرنے کے بعد میں نے ان کو ہزار پی اپی کیا اور میں نے بہت زیادہ انجائے کیا بس یہاں بے اس کو آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے بیشیک آپ جنگی مرضی دیت جاؤ تو چلیں اپی آپ رونڈ شاڑ کو انجائے کیجئے موسیقی 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 ہاں جی تو یہاں پہ ہوپ انجائے کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں حسینی بریج ویسے یہاں سے جانے کو دل تو نہیں تھا کر رہا بہرحال کیونکہ شام کے آرڑی ہمیں یہاں پہ پانچ بچ چکے تھے تو اس لئے یہی ریسائٹ کیا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اندیرہ ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہ پہ پہنچا جائے موسیقی ہاں جی تو یہ رہی ہنزا کی موس پیوٹی فل ماؤنٹنز پاسو کونزن کو بولتے ہیں اور یہ صرف ہنزا پاکستان میں ہی ہے اور کئی نہیں ہے ایسی موسیقی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی حسینی بریج بریج پہ جانے کے لئے آپ کو جو رہاں ٹکٹ پہ کرنے پڑتی ہے پر ہائیڈ ہنڈر روپیز ہے تو شاید اس کی منٹیننس کے لگی ہے یہ پتے لوکل سی بھی لیتے ہیں ٹکٹ لوکل سی بھی لیتے ہیں اچھا میں نے گیس لائے تھا نا آپ کو اسے نہیں لیا اگر میں اپنے دوستوں کے لئے اچھا 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 یہ چیزیں ہیں یہ بہت سای بیماری کے لئے دوائی کے لئے جڑی بوٹی کے لئے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں یہ ترش ہوتا ہے یہ اپر ہمزہ ہے اور ان کی زبان اور ہمارے زبان بلکل مختلف ہیں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ہمیں ان سے اردو میں بات کرنے ہوتی ہیں وہ کیا کیا وجہ ابھی ایتنا لاکھا بھی اسے میں تو پیر بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان سے ٹکٹ تھا اس سے بہت دور میں بات تھی تو ان کے زبان اور ہوای زبان تقریباً سو پرسنٹ اگر آپ جائیں گے کافی مارڈن لوگ ہیں لڑکیوں نے پینٹے بہر بھی پینے ہیں کافی مارڈن ہیں یہ لوگ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے سات آٹھ زبانے ہیں جو مختلف ہیں مکمل سات آٹھ زبانے ہیں تقریباً ہاں سات آٹھ زبانے ہیں ہاں ہاں یہ پار کرنے دیتے ہیں یہ پار کرنے دیتے ہیں تو یہ سیف تو نہیں ہے اس میں دیکھو کتنا سارا گیاب ہے یہ تو چس ہے ہاں ہاں جی تو دوستو یہ رہا حسینی بریج اور اس بریج کو مین ملانے کی وجہ یہ تھی کہ اس بریج کے پار ایک اور گاؤں ہیں ان گاؤں کے لوگوں کے لئے انہوں نے یہ مین ایکسس رکھی تھی تاکہ وہ ایزیلی دریا کو ادھر سے ادھر پار کر سکیں اور یہاں کے لوکلز کے مطابق جو اس بریج کی کپیسٹی ہے نا میکسیمم لوگوں کی ایک ٹائم کے پر وہ ساتھ لوگوں کی ہے پر وہ آپ کو تو پتہیے نا پھر ہم لوگ پاکستان نہیں ہیں ہم تو ایک ٹائم پر سو بھی چاڑ جاتے ہیں اللہ کے والے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں تو اور پھر جب بریج گیڑتا ہے تو پھر بچتا بھی کوئی نہیں چلے ہیر کوئی بار نہیں چلے آپ دیکھیں یہاں کے کچھ ڈرون شارٹس کو موسیقی موسیقی ویسے نا یہاں کے لوکلز کی بات سنکے مجھے ڈر لگیا تھا میں تو تھوڑا سا آگے گیا آگے جا کے میں پھر واپس آگیا تھا میں نے تو اس بریج کو بھی کروس نہیں کیا انشاءاللہ زندگری تو نیکس ٹائم ضرور کروں گا موسیقی موسیقی اور میں یہ میریت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈرون شارٹ پسند آ رہے ہیں کہ آپ پسند آ رہے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک جل کر دیجئے گا تو چلیں آپ کو یہاں پہ ابھی تھوڑی سی لوکل کے ساتھ بات چیت اور ان کی تھوڑی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 ہوگے کہ ہم نے پر ڈیوٹی لگا رہے ہیں کیونکہ ساتھ بندے سے زیادہ علا ہونی ہے کوئی بھی ہم ابھی تو کافی اوپر ٹوڑے ہوئے تھے یار اپنے دیکھا تو اس لیے تو میں ہل رہا ہے اس لیے ہم جولہ سر کوئی پانچ بندے چھے بندے اسی ٹائم تک صبح آٹھ بجے ساتھ بجے سے جا کے رات کو آٹھ ساڑھ آٹھ بجے آپ خود دیکھ رہے ہو ابھی تک کیا ٹائم ہو ساڑھ ساڑھ ساتھ ہوگی ابھی تک لوگ آ رہے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں ٹرس کو فیرہ آپ ٹکی ٹوپل لے رہے ہیں ساہو روپیہ عبر مینٹیننس اور جو ملازم ہے ان کی جو بیتسالوری میں بے گایا بلکل صحیح ہوگا ہے یا یہ بنا ہوا تا اسی گاؤں کے لیے یہ ایک ہی راستہ میں اس گاؤں کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے اور کوئی دوسرا اور کوئی آپ چنہ نہیں ہے یہ ایک ہی راستہ اس لیے بنا ہے لیکن ابھی ٹوریسٹ کے وجہ سے جوناسر رشت زیادہ ہو گیا اور ہمارے مقامی لوگ بھی ابھی اس طرح ایزی نہیں جاتے کیونکہ ہمارے مقامی لوگ جو ہے وہ تقریباً سات بندے سے جائے نہیں جائے اب ٹوریسٹ کو پتہ نہیں ہے کہ سات بندے جاتے ہیں کہ پجاس بندے اکٹھا جاتے ہیں اس لئے ہم ڈوٹی لگا رہے ہیں صبح سے شام تک تین بندے ادھر ہوتا ہے دو بندے اوپر ہوتا ہے ٹکٹ کے والے کے صرف جbeneھ میں آمد ہوں اس تک ہے آپ کو پوک Trust Con Foone ہے میں آپ کو پوئنٹ کے ساب سے دیکھاً بتا دlenے اس کے الہین کے بارے میں پوائنٹ کے ساب سے دیکھے جائے تو ہوسین بریج ہے低 vamos جسہ پسو، ایک وظłam با جسہ پر ساتلہ ہے دوسری بات شمق در ہے پوائنٹ کے ساب سے دیکھیں جائے تو آپ کو یہ سات پوائنٹ ہے سات sap wo resigned پر ہے دو پوائنٹ چونٹ پر بائنٹ پر ٹوریسٹس کے ایکسす ہے جب اس پوائنٹ پر ٹوریسٹس کے ایکسس ہے بارٹ لیک چار اور شیس پر پانچ پانچ پوائنٹ اور سب کا بیس سائنی ہے اوکے زبردست ہوگیا اور کوئی بندہ یہاں پہ آکر کیمپنگ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن ہر کسی کا اپنا ان ویجوال زمین ہے اسی کے بسے وہ لے کر سکتے گی بہت اچھا لگا آپ سے ملکی بائی دن بہت بہت شکریہ انفرمیشن دینے کے لیے بہت میرے بانی آپ کو ٹھیک ہے بہت شکریہ ہاں جی تو آج کے دن ہمارا بہت ہی زبردست گزرا بہت ہی مزا آیا بہت زیادہ انجوئے کیا ہم لوگوں نے تو ابھی آپسی کریمہ باد کی طرف تو چلیں یہ دیکھئے کریمہ باد کا اگنیاز سا لک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کریمہ باد کو آپ گلکت برسلی سانگر روشنیوں کا شہر بھی بول سکتے ہیں بہت ہی زبردست بھی آرہا ترات کو آن جی تو رات کے کھانے کے لیے ہم لوگ دعوت ہنزہ ریسٹورنٹ کریمہ باد میں آئے جس کا کھانا اتنا کچھا تھا کہ میں آپ کو ہنڈر پرٹن ریکممند کروں گا کہ اگر آپ کریمہ باد میں آؤ تو اس ریسٹورنٹ کا کھانا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ جیسی کڑائی اور جیسا بار بیکیو اور ڈیفرنٹ چیزیں اور بھی میں نے کافی یہاں سے ٹرائنگ کی تھی جیسا ان کا ٹیسٹ تھا آئی سکھ مجھے لہور میں بھی ایسی کڑائی کھانے کو نہیں ملی جیسی یہ کڑائی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں اتنی مزے کی اور کافی دیر بعد میں نے اتنی مزے کی کڑائی پاکستان سے کھائی تھی بہت ہی یمی تھی ہنڈر پرٹن ریکممند ان کا بار بیکیو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا لذار آ رہا ہے بہت ہی مزہ اتنا مزے دار جیسے آپ کہہ لیں گے جیسے آپ کھا رہے ہو آپ کریم آباد ہنزہ سے نہیں کھا رہے ہو اتنا ٹیسٹ ہی کھانا تھا کہ میں اپنی انگلی چاڑنے میں مجبور ہو گیا تھا تو چلیئے اپنی ویڈیو کو یہاں بھی اختام کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے گیس ساوز کے رومز کا بھی آپ کو تھوڑا سا رویئے کر آ دوں اور بہت بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتے ہو نوید کا جس نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دی ہے آج اور اپنے علاقے کی بہت ساری انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تمہیں جمعید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کے سپورٹ کلیشن کو سسکرائب کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیں چلی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں درکٹر کپ نمکوں سے ہیار کیے گا اللہ حافظ